جب پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن جی بالکل ریجنل پولیس ملتان ڈاکٹر موئین مسعود نے زلہ ویہاری کا دورہ کیا پولیس لائن آمد کے موقع پر ڈی پیو ویہاری محمد زہر بزدار نے استقبال کیا جبکہ پولیس کے چاکو چبند دستے نے آر پیو ملتان کو اسلامی پیش کی اس دوران آر پیو ملتان نے یادگار شودہ پر حاضری دی پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی آر پیو ملتان نے ڈی پیو ویہاری محمد زہر بزدار کے ہمراہ پولیس لائنز میں گرین اینڈ کلین پاکستان مہم کے تحت پودا لگایا اور دعا کی بعد ازا انہوں نے پولیس کے مسائل کے حال کے لیے اور کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پولیس لائنز میں منقضہ پولیس دربار کے دوران پاکستان و اگلینڈ کے کرکن میج کے دوران اچھی ڈیوڈی کرنے پر تمام پولیس افسران و جوانوں کو شاباش دی پولیس دربار کے دوران ریجن پولیس افیسر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دربار کے انقاض کا مقصد افسران اور جوانوں کے مسائل سننا اور حل کرنا ہے ہم سب ایک فیملی کی مانت ہے مل کر کرائم کے خلاف فائٹ کرنی ہے فارش کروانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی جس کا بھی کوئی جیز مسئلہ ہوگا ضرور حل کیا جائے گا کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی فرائز کی ادائیگی عبادت سمجھ کریں مظلوم کی دادرسی میں تاخیر نہ کی جائے سابقہ سزا یافتہ مجرمان کے خلاف چلان دفعہ پجتر کے تحت چلان کریں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت انصاف کی فرامی پولس کا فرض ہے کرائم میٹنگ کرائم فائٹنگ کے لیے مربوط سسٹم لانچ کیا گیا جسے کرائم کو ڈکٹر اور فائٹ کرنے میں مدد ملے گی جرائم کے خاتمے کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے لڑائی جھگڑے کے مقدمات کو میرٹ پر جلد یکسو کیا جائے خوش اخلاقی پولیس عوام کے درمیان اعتماد سازی کا بہترین ذریعہ ہے منشیات فوشی کو روکنے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں تعلیم داروں کو منشیات سے پاک رکھنے کے لیے کوشہ رہیں جانوروں کی لڑائی بلکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی کرائم کی فری ریجیسریشن کو یقینی بنایا جائے مقدمات کی تفتیش خالص میرٹ پر بنائی جائے تمام نفری بلڈ پروف جیکٹس اور بلڈ پروف ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں نجیز قبضوں کی حوصلہ شک نہیں کی جائے گی منشیات کے خلاف مقدمات میں مضبوطی گواہی دیں تاکہ مجرمان کیفر کردہ تک پہنچے ریجن پولیس افیسر نے کی زیر صدار پولس لائن میں کرائم میٹن کا انقاد کیا گیا کرائم میٹن کے دوران تھانا جات کے کرائم مجرمان اشتہاری کے ریکارڈ الگ الگ جائزہ لیا گیا آرپیو ملتان نے مجموعی طور پر جرائم کی شرحہ اور پولس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے سنگین مقدمات اور زیر تفتیش مقدمات میں ملوث ملتان کی فوری گرفتاری ان کے مقدمات جلد جلد یکسوئی کے حکامات جاری کرئیے ریجن پولیس افیسر نے نجاز اسلہ منشیات فروچوں اور سماجی برائیوں کے خلاف کریکڈان جاری رکھنے کی ادایت کی جبکہ ڈی پیو نے زلہ ویہاری میں پولس کی کارکردگی اور گوڈ گوڈ ورک کے حوالے سے بریفنگ دی ڈی پیو ویہاری نے ڈی پیو آفیس میں ویہاری میں صحافی برادی سے گفتگو کرتے ہوئے ریجن پولیس افیسر نے میڈیا کو اہم ستون قرار دیتے ہوئے کہ میڈیا معاشرے کا اہم سٹیک ہولڈر ہے جس کی مدد کے بینا ہم جرائم کو ختم نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی